نہیں سر آپ کی آپ مجھے چالیس جوتے مار لیں ٹھیک ہے چلے چالیس آپ جی نہیں نہیں آپ کی آپ اتنے سینئر ہمارے اتنے رسپیکٹبل ہیں تو پھر وہ تو ہمارا سر حاضر ہے چالیس منٹ انتظار کرانے کے لیے آپ کو ہم کسی بھی سزا کے سزا لینے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے ہمارا سر رسپیکٹبل ہیں تو پھر وہ تو پھر وہ تو پھر وہ تو پھر ہمارا سر رسپیکٹبل ہیں تو پھر وہ 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 تو پھر بکاس صاحب آگئے ہیں اگر بکاس صاحب جی جی بلکل یہ بتائیں کہ پہلے میں اس سے شروعات کروں کہ میں لیٹ کیوں ہو گئی یا کس کا انتظار تھا سر سب سے زیادہ نراز لگے سر سب سے زیادہ لڑائی کے موڈ میں ہے بلکل بلکل وہ ہی کہنے لگی تھی بس میں نہیں کہہ رہی تھی تو آپ نے کہہ دیا اچھا جی میری تصویریں کبھی بھی اچھی نہیں آتی سر میں فوتوجینک ہو ہی نہیں آپ میری تصویریں کھینے اچھا جی لیکن پلیز میری شروع میں ہی سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے چاہے نہیں پی انہوں نے بعد میں پینی ضرور ہے ٹھیک ہے پلیز پلیز میں نے کہا شاید کوئی چاہے سے نرازگی ہو گئی چودری صاحب کدھر ہیں یہ بتائیں دے دیں جی سب کو دے دیں پلیز سب کو دے دیں فروق صاحب فروق صاحب اگر ذرا پلیز یہاں پہ کولنگ تیز کرا دیں ہمارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ذرا کولنگ تیز کرا دیں دیکھیں اگر کسی کو نہیں ملا تو ابھی کاغذ یہ مینجر صاحب پی سی کے جو آپ پلیز ذرا کولنگ تیز کیجئے ٹھیک ہے تھانکیو بہت شکریہ کیونکہ یہاں ہمارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں آپ یہاں تشریف لائے ہیں اتنے سینئر جرنلس جو ہمارے موسنوں میں جن کا شمار ہوتا ہے ہمیں جو منظر عام پہ لانے والے ہیں سب سے پہلے وہ یہاں موجود ہیں آشک چودری صاحب یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ نکوی صاحب بیٹھے ہیں اور سب بھی ہمارے بہت رسپیکٹبل لوگ ہیں میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو کچھ مجھ سے نراز لوگ بیٹھے ہیں تھاکر صاحب کچھ اور لوگ چودری صاحب یہ آشک صاحب یہ وہ ان کو میں نے چودری صاحب کہہ دیا چودری صاحب تو کہتے ہیں نہیں میں چودری نہیں ہوں اچھا جی نہیں یہ کہ ذرا لائٹ مود رکھتے ہیں تھوڑا سا تو آپ سب خالد ابراہیم صاحب بیٹھے ہیں مدب کتنے لوگ ہیں تو بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ایک کال پر میرے بلانے پر آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگ واقعی میرے لئے بہت بہت رسپیکٹبل چاہے جیسے جیسے بھی کسی سے انٹریکشن جیسی بھی ہوئی ہو لیکن آپ لوگ بہت بہت رسپیکٹبل لوگ ہیں تاخیر کے لئے میں بہت معذرت خواہوں کہ ڈیلے ہوا ایم ویری ویری سوری ایم ویری سوری اتنے عرصے ماننگ شو کرنے کے بعد میرے خیال سے مجھے کچھ پنکچول ہو جانا چاہیے تھا کہ میں ڈاٹ ٹائم پر شروع کر دوں لیکن انیویے تھانکیو سو مچ اچھا جی میں شروع کرنا چاہتی ہوں اس پوائنٹ سے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ بہت میڈیا شائر ہیں ہوں کبھی بھی میں نے ایسے آپ سب کو اکٹھے ہی ہوں زہمت نہیں دی بہت دفعہ چاہا کہ اچھا بھئی پریس کے دوستوں کے ساتھ دوستہ باپ کے ساتھ جو ہے گیٹ ٹوگیدر ہو لیکن اس پر چلے کوئی کام کی بات نہ ہو ٹھیک ہے لیکن آج اگر میں نے آپ لوگوں کو اس ایک بقاعدہ ایک مقصد سے یہاں پہ مدو کیا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے آکے میری اس چیز کی سپورٹ کی ہے کہ کوئی اس چیز کی امپورٹنس ہے سو اس لیے یہاں پر آپ سب لوگ آئیں جی کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ بہت سی ریالٹیز ہوتی ہیں اور بہت سی پرسیپشنز بن جاتی ہیں اور ایک یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ ریالٹیز سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا امپورٹنس لوگوں کو مل جاتے ہیں کچھ ہم لوگوں کی بھی کوتائیاں ہوتی ہیں کہ ہم وہ امپورٹنس جو ہیں ان کو رینفورس کر دیتے ہیں کچھ ہماری ایسے جملوں سے کچھ ہماری ایسی حرکتوں سے ایسی باتوں سے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ چیز ہے یہ ایسی لگ رہی ہے تو یہ ایسی ہی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ اس کے بلکل برقس ہوتی ہے یوسف بیگ مرزا صاحب جو کہ ایم ٹی پی ٹی وی ہیں میرے شوہر ہیں ان کے ساتھ میرے ابھی ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے نائنٹین تھ نویمبر ٹو تھاؤزن این ایلیون کو امریکہ میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے میرے بیٹے کا نام ہے محمد مصطفیٰ مرزا اور پروو یوٹا میں وہ پیدا ہوا ہے یو ایسے میں نائنٹین تھ نویمبر ٹو تھاؤزن این ایلیون کو اب مجھے یوسف بیگ مرزا صاحب کی جو ڈیووست بائیف ہیں ڈیووست بائیف ہیں مگر ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اس کہانی کے اوپر میں بعد میں آتی ہوں ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اور یوسف بیگ مرزا صاحب کی بیٹی سنا مرزا